اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان ٹی وی پاکستان ویورز کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ہم آپ کے سامنے قربانی کے حوالے سے مسئلہ لے کر آئے ہیں وہ ہے عید الازحاء کے جو ایام ہیں اس میں روزے رکھنا تو یاد رکھیں کہ شریعت میں ہمیں پانچ دن کے روزے یہ حرام ہیں اگر کوئی اس دن یعنی اپنے اوپر یہ کہے کہ میں منت مانتا ہوں تو اس کی منت تلوائی جائے گی اور اگر کوئی مطلب زبردستی دنوں روزے رکھ لے تو اس کا روزہ تلوائے جائے گا روزہ توڑنا اس کے اندر ضروری ہے اس میں روزے نہیں رکھ سکتے وہ پانچ ایام ہیں ایک تو عید الفطر کا دن رمضان کے فوراں بعد جو عید آتی ہے اس کا دن پہلا دن اور عید الازحاء کے چار دن جس میں دس گیارہ بارہ تیرہ دلحجہ ان چار دن اور وہ ایک عید الفطر کا دن ٹوٹل یہ پانچ دن آپ نے روزہ نہیں رکھ سکتے روزہ رکھنا ان دنوں حرام ہے اور یہاں پر ایک غلط فہمی لوگوں کے درمیان میں پائی جاتی ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ اپنے کلیجی کے ساتھ روزہ کھولوں گا یا اس طرح کے تو یاد رکھیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی اس میں وہ روزہ نہیں رکھتے تھے سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ عید الفطر کے لیے نماز عید کے لیے جاتے تو کچھ نیٹھا وغیرہ کھا کر جاتے اور عید العظہ میں آپ بغیر کچھ کھائے پیے جاتے اور جب قربانی ہوتی تو آپ پھر کھاتے تھے تو یہ روزہ نہیں ہوتا تھا اگر کسی نے کھا پی لیا تو اس پر ایسا نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا یا کچھ ہو گیا مہاد اللہ کیونکہ روزہ تو ہی نہیں اس دن تو لہٰذا اس سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے سنت کے ہی مطابق یہ اس کو زور زبردستی سمجھ کر یا فرض اور واجب سمجھ کر کریں گے تو نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہا ہوں آپ کی ادا کو ادا کر رہا ہوں اس نیت سے یہ کام کر سکتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ذلحجہ سے نو ذلحجہ تک لگتار روزے رکھے یا چھوڑ چھوڑ کر روزے رکھے ایک ذلحجہ سے نو ذلحجہ تک تب تو وہ روزے رکھ سکتا ہے لیکن اب دیکھیں حاجیوں کے لئے تو پھر نو کبھی ان پر نہیں ہوتا کیونکہ نو کو ان کا حج شروع ہوا ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے روزہ رکھیں گے نکاحت آ جائے گی تو اس لئے وہاں پر بھی روزہ منع ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک سے لے کر نو ذلحجہ تک آپ روزے رکھ سکتے ہیں اس کا ثواب بھی ذکر کیا گیا ہے کئی حدیث مبارکہ میں تو وہ تو باعث سے ثواب ہے لیکن عید العظہ میں آپ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين